جی دوستو اسلام علیکم دوستو آج فین ڈی سی فین چائنہ کے اس کے کارڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے فال جو جو آتے ہیں وہ بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو دیکھو اور لائک بھی کرو فالو بھی کرو چینل سکتہ بھی کرو تاکہ ایسی مزید مزید اچھی چینل جو ویڈیو بنا ہوں بھائیوں کو لیے تو بھائی سب سے پہلے بھائیوں کو بات پہنچے تو جو دوستو اس میں جو زیادہ تر فالٹ آتا ہے یہ دیکھو یہ اوپر کی طرف اس کے یہ جمپر بنے ہوتے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ عمومن تو زیادہ تر یہ چار پانچ جمپر میں فالٹ آ جاتا ہے اس میں فالٹ آتا ہے کہ یہ جمپر کا کام کرتا ہے ہے جیسے یہ پھوز کا کام کرتا ہے جیسے فیوز لگے جیسے یہ تار آرہی ہو اوپر آرہی ہے یہاں سے نیچے جاری ہے یہاں سے اوپر آرہی ہے یہاں سے نیچے جاری ہے اسے یہ دیکھر اس کیے ہوئے ہیں جمپر اس میں کوئی کردے نہیں ہوتے ہیں یہ جمپر سیدھے ہوتے ہیں تو حمومن اس کے یہ ایک دو تین چار پانچ جمپر خراب ہو جاتے ہیں pareتہ جو ڈی سی وارڈ میں آج تک میں نے جو فائل نکالا ہے یہ پانچ جمبر خراب ہوتے ہیں اور یہ پنکھا ورگلی کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو زیادہ خراب ہوتے ہیں کارڈ جیسے یہ کارڈ آیا ہمارے پاس اس میں دیکھو الکی الکی کاربان آئی ہو یہاں پر مٹی مٹی ہو جاتی ہے مٹی کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے یہ خراب تو نمی کر کے نے اس کی یہ لاتیں ہوئے ٹانگیں اگل جاتی ہیں اگر ایسا کوئی آپ کے پاس کارڈ آتا ہے اس کو یہ تانسر تو گھلا ہوا یہ تو پرا پرا اپنے چینج کرنا ہے اس کے علاوہ جو اس میں دوسرے فارڈ آتے نہیں ہیں اس کے فارڈ جو بھی آتے ہیں بھائیو شیئر کرتا ہوں ابھی میں میٹر کو رکھ کے بھائیو کو چیک کر رہا ہوں یا کیسے چیک کر رہا ہوں جی دوستو ابھی اس کو میں چیک کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ دیکھو میٹر اوم سے پہ رکھنا ہے دست پہ ابھی میں نے میٹر کے اوپر رکھ لیا ہے اس میں موبائل سے بناتا ہوں اور کیمرہ نہیں ہے میرے پاس تو اس وجہ سے تھوڑی جگہ کم بھر نہیں ہے دوستو یہ فارڈ میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت بہت بڑی ٹک ہے آپ دوستو ذہن میں رکھنا یہ بہت بڑی ٹک ہے آپ ذہن میں رکھو گے تو آپ کو انشاءاللہ جو بھی کارڈ بنے گا وہ اسی طریقے سے بنا لگ گیا یہ دیکھو یہ میٹر ہے اپنے اوم پہ رکھا یہ میٹر دیکھ جا رہا ہے ابھی اس کو کرنا ہے کیا یہ کالی تار یہاں پہ بھی رکھی ریٹ دار بیچ میں رکھی یہ چیک کیا تو اس میں کیا ہوگا یہ جو جیسے آئیسی سے پیچھے آتی ہیں تاریں یہ تو آپ نے یہ چیک کی بھائی یہ بتا رہا ہے اس کے علاوہ یہ چیک کی یہ نہیں بتا رہا اب کیوں نہیں بتا رہا یہ تانسٹر خراب نہیں ہوگا یہ آپ نے پیچھ پہلے بھی بوتل ہے یہ جمپر خراب ہو جاتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے اس کی یہ یہ تار آتی ہے جمپر میں ابھی دیکھ انہیں یہ چیک کرو گے یہ براہ بتائے گا ابھی یہ اس کا جمپر ٹوٹا ہوا ہے یہ ابھی اس کو یہ یہ میں نے ڈک شیئر کرتی بھائیوں سے یہ بھی ذہن میں رکھنا ابھی ایسے کرنا ہے یہ کرنا ہے اس کی جو تاریں آ رہی ہے سسٹم سے یہ اس کی سسٹم لگی ہوتی اس سے یہ اس کی تاریں آ رہی ہے یہ صحیح ہے ابھی اس کی سسٹم یہ نہیں بتا رہا ہے صحیح ہے تو اس کا کیا ہوگا یہاں سے لائن میں سے اس کے علاوہ سے ہی دوسرا چیک کرنا ہے ایسا ہی یہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ یہ بھی بتا رہا تو اس کی یہ ہے نا یہ یہ لائنیں صحیح ہونی اب اس کے علاوہ یہ تارٹر آ رہا ہے یہ اس کے بھی بتا رہا ہے اس کی لائن چکر ہیں یہ نہیں بتا تو ابھی کیا کرنا ہوگا آپ ان کو ایک تو جمپر اس کا مکل سے اس ٹراسٹر کا اس کا اکے دونوں تو اس کا جو یہ ایک تو اس کا یہ یہ تو گھلا ہوا ہے یہ میں چینج کروں گا میں چینج کر کے بھائیوں سے شیئر بھی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو اس کی ایک ریسٹرن یہاں سے اڑی ہوئی ہے ریسٹرن بھی لگانی ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت سے ٹانسٹور ہوتا ہے یہ بھی بدلی کرنا ہے تو آپ کو یہ چیک کرنے کے بہت بہت بڑی آپ نے بتا دیئے اس کے علاوہ دوسرا میرے پاس یہ پڑھا ہوا ہے فریش وہ بھی میں چیک کر کے بتا دیتا ہوں بھائیوں کیسے آپ کو بتا لگے گا یہ اس کی جمپر صحیح ہے یہ گھراب اب یہ اس کا کالی تار یہاں پہ رکھی ٹھیک ہے دوستو کالی تار یہاں پہ رکھی یہ دیکھو میٹر جا رہا ہے اس کے علاوہ اس کی کالی تار یہاں پہ رکھی تو اس کی پیچھے سے جو سسٹم کے سسٹم سے آ رہے ہیں یہ کنیکشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس کا ٹانسٹر شارٹ ہے یہ دیکھو فل بتا ہے تو آپ کا ٹانسٹر منہ انٹر پرسن شارٹ ہوگا صحیح ہے یہ فل بتا رہا ہے یہ ٹانسٹر شارٹ ہے یہ آپ کو چین کرنا پڑے گا یہ صحیح ہے اس کی یہ پوائنٹ شارٹ ہے یہ ٹانسٹر کی شارٹ ہے اگر یہ فل بتا ہے تو آپ کو یہ چین کرنا یہ مسئلہ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ بیجے کریں اس کی بھی صحیح ہے تو اس میں یہ دوسرا میں نے کارڈ چیک کروائے بھائیوں کو اس وجہ سے یہ جمپر اس کے ٹوٹے ہوئے تھے اس وجہ سے میں نے یہ چین کر آیا بھائی آپ اس میں یہ اسے اسے فال چھوٹے موٹے وہ کارڈ میں آتے وہ نکال سکتے ہیں بہت ایزی طریقے تھے تو آپ نے کرنا کیا اس کا جمپر صحیح ہے اس کا بھی جمپر صحیح ہے یہ دو پوائنٹ شارٹ بتا رہا ہے آپ ان کو کرنا کیا ہوگا یہ ٹانسٹر نیا لگانا ہوگا یہ آپ نیا کہاں سے لگا سکتے ہو آپ کے پاس مستری ہو اگر مستری نہیں بھی ہو آپ گھر پہ بنانا چاہ رہا ہو تو اپنے پاس ٹول ہونا جائے کاویا میٹر ہو یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے تو آپ بنا سکتے اس کو دیکھو آپ میٹر سے چیک کرو گئے یہ شارٹ بتا رہا ہے اگر آپ کے پاس یہ مارکر سے تو نیا ملتا نہیں ہے آپ کو کرنا کیا ہوگا بہت سے پرانے کارنجر میرے پاس کتنے پڑے ہوئے دیکھو یہ اسے ہی دکاندار جو بھی مستری ہوتا ہے یا اصل میں کسٹومر بھی ہوتا ہے تو لگا لگا کے نا یہ کارڈ خراب ہو جاتا ہے سیزن میں گرمی کی سیزن جلتی ہے یہ نمی کی وجہ سے انہیں کارڈ بہت خراب نکلتے ہیں تو اسے وجہ سے یہ کارڈ آپ سنبھال کے رکھا کرو تو اس میں کیا یہ بسے دس کارڈ ہے اس میں سے آپ تقریباً تقریباً نو کارڈ بنا سکتے ہو جو جو سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ ٹانسر میں چینج کرنے دکھاتا ہوں چینج کر کے تو بھائی اس میں یہ فارس نکلا یا نہیں نکلا گا ابھی اس کو میں کیا کروں گا یہ کاوی کے مدد سے اس کو یہ جہاں پر ٹانکے لگیں گے ملے ساتھ ہو جائے دونوں میں کیا یہ پراپر گرم ہوگا یہ پھر نکلے گا آپ یہ ایسے نہیں تھوڑا تو اس میں کاوی الگا ہو اور پھر یہ گرم کر کے نکالوں نے یہ سی لائنے بائنے کی خراب ہو جاتا ہے یہ نکال دیا تو میں نے ابھی اس کو ایک مرتبہ پھر یہ کریں گے یہ ذہن میں رکھو جیسے دیکھو اس کی پہلے یہ پوائنٹ دونوں ساتھ شارٹ بتا رہی تھی ابھی دیکھو شارٹ ختم ہو گئی یہ سسٹم سے اس کی لائنیں آ رہی ہیں تو یہ اکٹے ہو رہا ہے اس کے جمبر خراب نہیں تھے یہ میں پہلے بھی بہت دوستوں سے شیئر کرتا جانو اس کے جمبر خراب نہیں تھے تو اس میں یہ تھا صرف ایک کانسر خراب تھا یہ شارٹ تھا یا بھی میں کارٹ سے کوئی نہ کرا کارٹ پڑے ہوتے ہیں بہتے ایسے کارٹ اس سے میں آپ کو دوستوں کو نکال کے لگا کے چیک کراتا ہوں دوستو میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے اس کا اصل میں کیا یہاں پہ ساکٹ کو لگے دیا تو یہاں سے جل گیا تھا یہ تو یہ بھی اس کے لئے میں اس کو یوز کریں گے اس کے لئے میں یہ نمبر تینے کی ایک ہوتے ہیں یہ مرتی سے جو بھی میٹر سے چیک کرو شارٹ نہیں ہوتا بہتا تو آپ کوئی بھی نکال کے جان یہ تین جگہ اس جگہ پہ یہ یہ نکال کے ادھر بھی لگا سکتے جہاں اس کا نمبر کو کوئی شو نہیں ایک ہی نمبر ہوتا ہے صحیح ہے تو ابھی میں اس میں چیک کر کے نکالتا ہوں تو دوستو کو اس کا کارٹ میں لگا کے چیک کراتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دوستو میں نے یہ پرانا نکالا ہے اس میں لگاتا ہوں اور ایک اور بھی ٹک تھی بھائیوں سے شیئر کرتا چلوں ہم اچھا کرنے کا طریقہ ہے یا ہے آپ کو کرنا کیا یہ میٹر سے اچھا مووووووووووووووووووو اگر یہ پین سے بتانا شروع ہو جائے یہ دیکھو میں نے دوستو تین چار نکالے تھے تین چار نکالے تھے تو اس میں چیک گیا تو میٹو سے تقریباً شار شار دے یہ ذہن میں رکھنا دوست جو بھی اگر کارڈ بنانا چاہے یہ ویڈیو دیکھ کے تو آپ یہ ٹک بھی ذہن میں رکھنا یہ تانسٹر جو بھی نکالو اور چیک کرو اگر شارٹ ہے تو وہ لگاؤ گے تو بیتے ہی نہیں چلے گا کیوں تو وہ نکالا تھا وہ ایسی خراب تھا آپ نے کرنا کیا ہوگا یہ تانسٹر پرفیکٹ ہو کے چیک کر کے لگانے تو اگر آپ پھر بھی نہیں چیک کر سکتے تو آپ نے کرنا کیا ہوگا اس میں دوسرے جو لگے ہوئے ہیں تو جو صحیح بتا رہے ہیں وہ ایک نکال کے باہر رکھو گے جس جس جسے وہ صحیح بتا رہا ہے تانسٹر ایسا اگر اس میں جو پھرانے سرکے سے نکالو جیسا سیم سیم بتائے تو آپ نے لگا دینا ہے یہ آسان ہے یہ ٹانسٹر نکال کے رکھو میٹر سے اس کو بھی چیک کرو اس کو بھی چیک کرو اگر یہ سیم ٹو سیم بتاتا ہے تو پھر صحیح ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر یہ ٹانسٹر اس میں لگانا ہے اور لگا کے میں پنکھا بھی بھائیوں سے چلا کے چیک کر آتا ہوں جی دوستو اب میں نے اس میں ٹانسٹر لگا دیا اب میں چیک کر کے بتاتا ہوں ہوں اب دوستو کو دیکھو صحیح ہے پرسٹ ہوکے ہوگا پہلے یہ دوپن شارٹ بتا رہا تھا ابھی نہیں بتا رہا یہ بھی اوکے ابھی اس کو بھی چیک کرو یہ بھی اوکے اس کے لئے یہ بھی چیک کرو یہ بھی اوکے تو ابھی اپنا یہ گاڈ ہو گیا انشاءاللہ ریڈی میں آپ کو کنکھے میں لگا کے چیک کراتا ہوں تو اوکے ہوا نہیں ہوا اور یہ جو لگا ہوا رانجن اس کو اپنا پیٹور سے واش کر دیں گے یہ ہو جائے گا نیا پہلے آپ کو چیک کر آتا ہوں پھر یہ واش کر کے پھر بھی دکھاتا ہوں جی دوستو یہ میں نے بیٹی سا کننیکٹ کر لیا ہے اور یہ فیان دیکھو ورک کر رہا ہے یہ اوکے ہو گیا ٹھیک ہے دوستو اس طرح تھے آپ چھوٹے موٹے پنکھوں کو یہ فارٹ ہے وہ نکال دکھتے ہو اور جو پہلے بھی بھائی نے یہ کارڈ دکھایا تھا جس کی تانسر وغیرہ بس رہتے ہو بھی اس کو اس کے بھی تانسر لگا کے چکر آتا ہوں بھائیوں کو تاکہ آپ کو فیک ویڈیو نہ لگے اوریجنل لگے تو واقعی ریلی میں فارٹ نکلتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گیا اوکے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پیٹرول پر واش کر دینا ہے پیٹرول دے تاکہ یہ بھائی چل جائے گا آرام سے جو اس میں آپ نے ابھی یہ ساپ کر دیا ہے یہ کارڈ ہو گیا ہوگی اس طرح آپ کو پیٹرول سواج کر دینا تاکہ یہ کارڈ ہے اس میں نمی وغیرہ جو بھی اور وہ ختم ہو جائے یہ بلکل نیا لگ رہا ہے حالانکہ یہ پرانہ کارڈ تھا وہ آپ کے سامنے میں نے بنایا تھا یہ کیا تھا یہ دیکھو اس طرح سے ساپ کر دو ہو گئے اس کی لائپ ہی ہو جائے گی سال دیٹ چل جائے گا آرام سے تو اس میں آپ نے ابھی آپ پنکھے میں لگانے کے لیے تو آپ ایک ٹک شیر وہ بھی شیر کرتا ہوں ٹک آپ سے بھائیوں سے اگر آپ پنکھے میں دوست مستری حضرات پنکھا اوپر لگا کے آ جاتے ہیں تو آپ ایسے کرنا ہے یہ پنکھے لگانے یہ آجاتا ہے اس کی دبی میں اوپر گلاس میں آجاتا ہے تو اس کی گلاس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے یہ بائپ نکلے گا اس میں تارے مارے لگا کے اوپر گھتا رکھ دو گے تو اس میں مٹی نہیں آئے گی مٹی نہیں آئے گی تو یہ خراب نہیں ہوگا یہ ٹک بھی آپ یوز کرو اگر آپ کسٹمر ہو یا آپ مستری حضرات ہو تو آپ مستری ہو تو آپ اسے کیا ہو لے گا یا یہ فیلانے مستری سے پروائے کافی عرصے سے چل رہا ہے مکہ خراب نہیں ہو رہا یہ کسٹمر کو فائدہ دو تا ہو تاکہ آپ کی بھی ویلیو بنے ٹھیک ہے دوستو اور دوسرا کارڈ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں کیوں یہ لوگ ویڈیو ہو گئی یہ لمبی تو دوسرا انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ یہ جمپر وارا جو فال ٹھول وہ بھی ٹریس طرف کیسے نکلتا ہے ٹھیک ہے دوستو ٹھیک دوستو اللہ حافظ اور پیج کو لائک بھی کرنا سبسکر بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا تینک دوستو اللہ حافظ